موسیقی ہم نے جب یہ پہلے تائیک کیا کہ یہ مشین لے رہے ہیں مشین ابھی اگر لیتے ہیں سو روپے کی قیمت ہے لیکن ہم نے یہ تائیک کیا ہے سو روپے نہیں سو روپے ہے نہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو آپ کو آہستہ آہستہ دس دس روپے کر کے جدہے جدہ میں تائے ہو جائے گی دو سال لیکن اب وہ دو سال میں دے رہے ہیں دو سال ہی تائے کرتے ہیں لیکن پہلے ہی تائے کرتے ہیں کہ اس کی ہم جو ہے پروفٹ دو سال آپ کو قیمت میں بیچیں گے بس ذرا یہاں رکھ کر کے میں جو سمجھا وہ میں ارز کرتا ہوں ایک مشین ہے اگر آپ اس کو نقدہ نقدہ خریدیں کے تو سو روپے کی ہے اور اگر آپ اس کو ادھار خریدنے کے تو ڈیڑھ سو روپے کی ہے آپ کہتے ہیں ہم نقد نہیں ہم ادھار ہی خریدتے ہیں اس کا طب ہے کہ ڈیڑھ سو روپے کی قیمت تائے ہو گئی آپ کو یہ اب یہ انسٹالمنٹ پر دینا ہے آگے چلیں اب جی انسٹالمنٹ پر دینا ہے ہم نے ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد ہمارے پاس ایک مال آ گیا جس میں ہم اس کو سو روپے آدھا کر سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ چھوڑ دو جو ہمیں دو سال ہم نے انسٹالمنٹ پر دینے کا پلان کیا تھا اس سے اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ساتھ سارا دے دیتے ہیں لیکن وہ جو ڈیڑھ سو کی نتائے کیا تھا وہ ختم کر کے سو روپے کا ہی دے دو ایک یا دو مہینے کے بعد اور دونوں فریق راضی ہو جائیں گے بہت اچھا بس آگیا سامی میں سورتحال یہ ہے دو طرح سے خریدنے کا موقع ہے نقض خریدیں گے تو ایک قیمت ادھار خریدیں گے تو زیادہ قیمت ہے آپ نے یہ چیز ادھار خرید لی خرید لینے کے بعد گویت تائے ہو گیا کہ اب آپ یہ ڈیڑھ سو روپے کے آپ خرید رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ آپ آدھا کریں گے مہینے یا دو مہینے کے بعد آپ اسے کہتے ہیں ہم ایٹٹائی انسائیڈ رکم آپ کو دینے کو تیار ہیں مگر ریٹ وہ والا لگاؤ سو روپے والا ٹھیک تو اگر وہ ہاں کرتا ہے تو ٹھیک اگر وہ نہ کرتا ہے تو آپ کو ڈیڑھ سو رکھ دینا پڑا ہے کیوں مان دیجئے آرڈر سائن ہوا ہے ڈیڑھ سو کا آرڈر سائن ہوا ہے ڈیڑھ سو پر ہماری زبان میں یہ بائے ہو گئی ہے ڈیڑھ سو پر یہ چیز بکی ہے خریدی ہے فیصلہ فیصلہ ہوا ہے ڈیڑھ سو کا آپ چاہے صبح ہی دے دیں چاہے مہینے بعد چاہے دو سال کے بعد ڈیڑھ سو کے آپ نے چیز غریدی ہے ہمارا آپ کی ذب میں ڈیڑھ سو روپے ہے ڈیڑھ سو کے بندے میں یہ چیز آپ کی بن گئی کل کو اگر آپ اس میں ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری مرضی پر موقف ہے آپ بدل نہیں سکتے اس کو اصل میں شرحی اصول یہ ہے کہ جب دو پارٹیاں کسی چیز کے بارے میں ڈیلنگ کریں جس چیز پر فیصلہ ہو گیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا میں اس کی دوسری مثال بتاؤں گا میاں بیوی کا نکاح ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے تائے ہو گیا ایک لاکھ روپے مہر اس پر نکاح پڑھیں گے ٹھیک ایک لاکھ روپے مہر پر نکاح ہو گیا کل کوئی لڑکی والے کہتے ہیں ہم تو ڈیڑھ لاکھ لینا چاہیں گے وہ تو ایک لاکھ پر نکاح ہوا ہے شاہر اپنی رضا مندی سے ایک کے بجائے ڈیڑھ دے دیں وہ دوسری بات ہے لیکن حق جو پھڑا ہوا اسے بھی ایک لاکھ پھڑا ہوا ہے تکا کے بہنی اس میں ٹھیک اسی طرح سے جب ہم نے کوئی چیز خریدی خریدی ڈیڑھ سو کی تو ہم کو ڈیڑھ سو ہی دینا ہے چاہے آپ صبح دے دیں اس کی دوسری مثال میں بتاؤں گا آپ کو اقدم کلیر ہو جائے گا آپ نے تحقی کیا کہ یہ چیز اگر نقد ہم خریدیں گے تو سو روپے کی اس نے کہا جی سو روپے کی بہت اچھا آپ سو روپے کی دے دیجئے ہم نقد ہم سو روپے دیں گے کب دیں گے کشام تک اس نے کہا ٹھیک ہے تو سو روپے کا فیصلہ ہو گیا ہے سو روپے کا فیصلہ ہو گیا ہے شام تک آپ نے پیسہ لائے نہیں ٹھیک اگلے دن وہ کہتا ہے جی پیسے کہنا کہ آج ہی دے دیں گے یہاں تک کہ آپ ڈیلے کر گئے ڈیلے کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پھر تو میں ڈیلے سو روپے لوں گا پھر تو میں ڈیلے سو روپے لوں گا تو جی بابا کہا آپ تو سو بھی روپے لے سکتے ہیں کیونکہ سو پر فیصلہ ہوا ہے سو پر فیصلہ ہوا ہے نقدہ نقد یہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے کہ وعدہ خلافی کا جرم اس کا ہے مگر فیصلہ سو کا ہوا ہے آپ کو سو بھی یہ ملے گا آپ سو پر ایک روپے بھی زیادہ لیں گے تو سود بن جائے گا جس پر فیصلہ ہوا اس کو بدل نہیں سکتے اب اگر بدلنا چاہیں گے جب دونوں پارٹی ہیں جب راضی ہو جائیں گے تب ورنا تو نہیں دونوں پارٹیوں کی راضی کی تو پھر کر سکتے ہیں ایک ایک کو چیز جو آپ نے ابھی ایسے کہا گیا یہ اسرار کی طرف سے نہیں ہوگا اسرار آپ کی طرف سے نہیں ہوگا آپ اس کے سامنے پیش کرس کر سکتے ہیں کہ سب سنیے ہم نے آپ سے یہ چیز دی تھی اس شرط پر کہ ہم دو سال میں پیمٹ کریں گے لیکن ہمارے پاس حالات ایسے آگے آپ کو معلوم ہے ہمارا خیراتی ادارہ ہے ٹھیک ہمارے پاس ایسے سورسز آگے کہ ہم آج یہ آپ کو پیسے تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلا سودا کینسل ہم نئے سودا کریں گے اس نئے سودے میں ہم کرتے ہیں کہ وہ جو سو روپے کیا آپ سو روپے وہ سو روپے پر ہم قاب دے دیں وہ کہیں کہا ٹھیک ہے یہ دوسرے روز میں یہ مہنہ بنے گی اس کے اگر نئے سودا میں نئے آر ایٹ تائف ہوا نئے آر ایٹ ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر پہلا سودا آپ نے کینسل کر دیا اور نئے سودے کی ڈھیلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو حق ہے موسیقی 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 موسیقی